خادم حسین رزوی جو طریقہ لباک کے امیر ہیں ان کو بغاوت اور دہشتگردی کے جرم میں الزامات میں لہور کے تھانہ سیول لائنز میں چارج کر دیا گیا ہے افضل حسین قادری جو طریقہ لباک کے دوسرے اہم رانما ہے ان کو گجرات میں بغاوت اور دہشتگردی کے الزامات میں چارج کر دیا گیا ہے انایت الحق شاہ ان کو تھانہ روات زلہ ریور راولپنڈی میں بغاوت اور انٹی ٹیرزم لائنز کے تحت چارج کر دیا گیا ہے حافظ فاروق الحسن ان کو بغاوت اور جو انٹی ٹیرزم لائنز ہے انصداد دہشتگردی کا قانون اس کے تحت چارج کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو براہراست عملاق کی عملاق کو تباہ کرنے میں جنہوں نے سڑک پہ روک کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی ان کے پرس چینے گئے جنہوں نے بسوں کو آگ لگائی تقریباً پانچ کروڑ روپے کے لگ بھگ جو سرکار کی عملاق ہیں اور پرائیوٹ عملاق ہیں ان کو اس یہ جو دھرنا کیا گیا ہے یا جو احتجاج کی کوشش کی گئی اس میں نقصان پہنچا اس میں جو ایکٹیو لوگ سارے تھے ان کو دہشتگردی کے الزامات میں جو مختلف تھانے ہیں ان میں چارج کیا جا رہا ہے